لبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں صحیح دنساری سوگت ہے آپ کا دنگل میں دنگل میں مدھے بھی بدلتے ہیں کردار بھی بدلتے ہیں اور آج جو مدھا ہے جس کا کردار سماج بادی پارٹی کا ایک داختار نیتہ ہے ایودیہ کے اس نیتہ پر ایسا گھنونا آروپ لگا ہے کہ سب بھی سماج اسے کبھی سویکار نہیں کر پائے گا ایک آروپی کی ایک اور پہچان ہے جس سانسد کے ساتھ اکھیلے شیادہ گھومتے ہیں ستہ پکش کو چڑھانے کے لیے بار بار یاد دلاتے ہیں انہی سانسد کا ایک صلاحکار ہے جو آج کٹ گھرے میں ہیں یہ معاملہ ایک نابالک دلت بچی کے ساتھ گانگ ریپ کا ہے جس میں سواج بادی پارٹی کے سانسد افدیش پرساد کے قریبی کے ٹھکانوں پر بلڈوزر چلا ہے یوگی سرکار نے پیڑت پریوار سے ملاقات کے بعد یہ صاف کر دیا تھا کہ آروپیوں کو ہم نہیں چھوڑیں لیکن اکھیلے شیادہ اس معاملے میں ڈین اے ٹیسٹ کے مان کر رہے ہیں ساتھی یوگی سرکار کو بتا رہے ہیں کہ اگر ڈین اے ٹیسٹ فیل ہوا تو عدی کاریوں کے وردھ کا روائی آپ کو کرنی ہوگی لیکن اکھیلے شیادہ کی اس سے شرط پر مایہ وطی نے پلٹوار کر دیا اور پوچھا کہ کیا ان کے راج میں کبھی آروپیوں کا ڈین اے ٹیسٹ ہوا ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ گینگریب جیسے معاملے میں بھی نیتا لاگ لپیٹ کر بیان بازید کر رہے ہیں اس بیچ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دلت بچی سے گینگریب کے معاملے میں سماجوادی پارٹی کا نیتا اور آروپی مہد خان گرفتار ہو چکا ہے لیکن اس سے بھی بڑا پرشن یہ کہ کیا بچی کو انصاف مل پائے گا یا پھر راجنیت کی بھیٹ انصاف ایک بار چڑ جائے گا پھر سے تو آج اسی وشے پر ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک نابالک بچی کے ساتھ ہوئے گینگریب پر یہ ریپورٹ جس شخص نے ایک نابالک بچی کی عزت کو تار تار کیا اس کے گھروں پر چل رہا ہے بلٹوز درو دیوار کو مٹی میں ملائے جا رہا ہے یوگی سرکار نے ایٹ سے ایٹ بچا دی ہے ایوڈیا میں نابالک لڑکی کے ساتھ گینگریب کے معاملے میں وہ شخص ہے مکھی آروپی اور سماجوادی پارٹی کا نیتا موید خان دا گیا یہاں پر موید خان کی بیکری تھی بیکری میں جو بیک کرنے کا سامان ہوتا تھا بسکٹ کےک بنائے جاتے تھے وہ پورے فرمے ہیں یہیں پر بیک کر کے رکھا جاتا تھا لیکن اسی بیکری میں اس نابالک بچی کو بھلا کر کے اس کا سارے رکشوشن کیا گیا ایک بار نہیں کئی بار کیا گیا اور اس کے بعد جب اس کی طبیعت بگری تو اس تب معاملہ کھلاسا ہوا پیڑک پریوار کی تحریر پر چند منٹ پہلے ہی بلڈوزر کا ایکشن شروع ہوا تھا اور یہ جو جس کو توڑا جا رہا ہے یہ وہ جنریٹر ہے وہ بیکری کے لیے پاور بیک اپ کا پلانٹ ہے جس کو کی توڑا جا رہا ہے یہ پوری زمین زمین تالہ پر کبضہ کر کے بنائی گئی تھی اور اسی پیمائش کے بعد اب یہ بڑا ایکشن ہوا ہے اتنا ہی نہیں راتصوہ ویبھاگ نے آروپی کی سمپتھی کی پیمائش کر دی ہے خات سرکشہ اپایوک نے بیکری سیل کی اور بیکری کا لائسنس بھی رد کر دیا اس کے بعد اس کی بیکری کو بلڈوزر سے ڈھاہا دیا گیا لیکن یہ ماملہ سیاسی ہو گیا ہے اکھیلے شیادوں نے پہلی بار چپی توڑتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا کوکرٹے کے ماملے میں جن پر بھی آروپ لگا ہے ان کا ڈی ای نی ٹیسٹ کرا کر انصاف کا راستہ نکالا جا نا کی کیول آروپ لگا کر سیاست کی جائے جو بھی دوشی ہو اسے قانون کی حساب سے پوری سزا دی جائے لیکن اگر ڈی ای نی ٹیسٹ کے بعد آروپ چھوٹے ثابت ہوں تو سرکار کے سنلپت اتھکاریوں کو بھی نہ بخشا جائے یہی نیای کی مانگ ہے بات ہم ابھی جان نہیں پاہے ہم باہر سے لیکن یہ ہے کہ جو کھٹنا ہے اسے جو اوچھت کارروائی ہے جو نیای نیای اوچھت کارروائی ہے سرکار کو کرنا ہے سماجوادی پائٹی کے ڈی ای نی ٹیسٹ والے بیان پر میاوطی نے پلٹ بار کیا ہے اور یوکی سرکار کی کرروائی کو سہی ٹھہر آیا ہے سماجوادی پائٹی کا یہ کہنا ہے یا اروپی کا ڈی ای نی ٹیسٹ ہونا چاہیے اسے کیا سمجھا جائے جبکہ سماجوادی پائٹی کو یہاں بتانا چاہیے کہ ان کی سرکار میں ایسے اروپیوں کے خلاف کتنے ڈی ای نی ٹیسٹ ہوئے ہیں حالانکہ سماجوادی پائٹی کو کانگریس کا ساتھ مل گیا ہے یہ جانبوش کے ٹارگیٹ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں سماجوادی پائٹی کا کوئی کارے کرتا اگر کسی بھی اس میں سامیلے اس کو بڑھوزے چلا رہے ہیں کہتا ہوں کارون بے ہستا ہے آپ کریے پر کیول ٹارگیٹ کر کے مت کریے سماجوادی پائٹی کے نیتہ موید خان پر آروپ ہے کہ اس نے پیڑھتا کو کام دینے کے بہانے بلایا اور نوکر کے ساتھ مل کر کیانگریس کیا اروپی سماجوادی پائٹی کے نیتہ نے اس کا اشلیل ویڈیو بھی بنا دیا جس کے بعد اسے بلیک میل کر کئی بار حوث کا شکار بنایا ماملے کا کھلاسہ اس وقت ہوا جب پیڑھتا گرفتی ہو گئی اس ماملے کی گونچ یوپی ویدھان سب ہمیں بھی سنائی دی تھی اس پرکار کے اپرادیوں کو آپ کہتے ہیں آپ گولی مار رہے ہیں کیا مالا پینائیں گے کیا جو پردیس کے بیعپاری اور بیٹی کے سڑکسہ میں سیم لگانے کا کام کرتے ہیں جو پردیس کے اندر راجت پا پیدا کر کے سامانے لوگوں کا جینا حرام کرتے ہیں میرا بھائی تو بنتا میں یہاں نوکری کرنے میں آیا ہوں کتا ہی نہیں میں یہاں پہ اس بات کے لیے آیا ہوں کہ اگر وہ کرے گا تو بھوک دے گا بھی پھر اور اسی لئے میں یہاں بھی آیا ہوں سی ایم یوگی نے پیڑیت پریوار سے ملاقات بھی کی اور انہیں انصاف دلانے کا پھروسہ بھی دیا بی جی پی کا عروپ ہے کہ دلیت پچی کے ساتھ گھنوں نے اپراد کو انچام دینے والا آروپی موید خان فیضاباد ایوڈھیا لوگ سبھا سیٹ سے ساماجوادی پائٹی کے سانسط اور دیش پرساد کی ٹیم کا سدھسے ہے بی جی پی نے یہ بھی آروپ لگایا کہ ساماجوادی پائٹی کے نیتاؤں نے دلیت پریفار پر کیس واپس لینے کا دباؤ بھی بنایا ہے سانسط اور دیش پرساد نے اس ماملے میں قانون کے مطابق تر روائی کی مانگ کی ہے جو بھی لوگ ہیں ان کی بی بیشنہ کی جائے ست کا پتہ لگا جائے اور جو بھی دوسری ہو قانون کے حوالے رکھ کر ان کے خلاب جو بھی قانون سجا دیتا ہے سکتی کے ساتھ ان کے خلاب کاروائی ہونی چاہے جن کا انوالمنٹ ہے ایوڈیا میں دلیت پچھی کے ساتھ گھرونی کرتوٹ کی گونچ لکھنو میں بھی سنائی دی رہی ہے یوگی سرکار کے منتری سنجے نشاد پیڑت پریفار سے ملے اس دوران نشاد بھاوک ہو گئے محلہ ابلا بھی ہے اور محلہ ہمارے پوجنی ہے اس کے ساتھ اتیاچار ہو اور پیڑیے کا نعرہ دینے والے اور ایوڈیا میں جیت کا پیڑتھپانے والے لگتا ہے کہ ان اپرادیوں کے سہارے اپرادیوں کے بچانے کے لیے آج سپا اور کانگریس جو پیڑیے کا نعرہ دینے والی اپرادی کو بچا رہے ہیں نہ پارٹی سے نکالنا ہے نہ تو اس کے خلاب کوئی بیان دے رہے ہیں اس بیچ بیجے پی کا پراتنیدھر منڈل کل ایوڈیا جائے گا راجی سبح سانسد بابو رام نشاد اور پردیش سرکار میں منتری نرندر کشیپ ایوڈیا جائیں گے بیجے پی پراتنیدھر منڈل میں شامل دونوں نیتا پیڑیت پریبار سے ملیں گے سانتھی اجکاریوں سے بھی بات کریں گے اس کے بعد بیجے پی شیش نیتریتو کو ریپورٹ سوپنگ کی ایوڈیا ریپ کا ماملہ ہندو مسلمان کی طرف بھی بڑھ گیا ہے گینتری منتری گریراج سنگھ نے جسی فرنٹ پر اکھیلیش اور راحل گاندھی کو گھیرا جتنی اس کی نندہ کی جائے نکرشتہ کا وہ کم ہوگا لیکن اکھلیش جادب جی کی جوان نہیں کھلے گی عبدیش پرساد جی سانسد کی جوان نہیں کھلے گی راحل گاندھی جی کی جوان نہیں کھلے گی کیونکہ اس کا نام ہے موید خان ایک دلیت نابالک بچی سے ریپ کا ماملہ کافی کمپیر ہے جس میں سیاست کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے چاہے اروپی جس بھی پارٹی سے ہو انصاف ضرور ملنے چاہیے ایوڈیا سے بنویر سنگھ کے ساتھ سنتو شرما آج تک ہمارے ساتھ اس سمیں شلب مانی ترباٹھی جی اشوق گیادف جی سریندر سنگھ راشپوت جی انیل دبے جی اور ڈاکٹر وکرم سنگھ موجود ہیں آپ سبھی کو نمسکار سب کا دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے شلب جی سریندر جی اشوق جی اور انیل جی آج یہ مدہ ایسا ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ ہم چرچہ کی شروعات شلب جی سے کریں اشوق جی سے کریں سریندر جی سے کریں انیل جی سے کریں بلکل گنفیوز ہوں اور اسی لیے ڈاکٹر وکرم سنگھ سر سر آپ اتر پردیش پولس کے سب سے بڑے ادھکاری رہے آپ رادی آپ کے نام سے کامتے تھے اس لیے ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں سر کہ کیا کسی بارہ سال کی بچی کے ساتھ گینگ ریپ ہو لگاتا اور دو بہنی تک ریپ ہوتا رہے اس کا ویڈیو بنایا جائے اس کے باباپ کو بلیک میل کیا جائے ڈرائیا دھمکایا جائے ایسے ویکتی کے دورہ جو موجودہ سانست کا سب سے خریبی ہے وکرم سر وکرم سر کیا ایسا ہوتا ہے کیا اس طرح کی اپرادی ہوتے ہیں جو راجنے تے چولا چوگا پہن کر اس طرح کی گھنونی حرکت اور ایسا کرتے ہیں جو سب یہ سماج میں قطعی برداشت نہیں کیا جانا چاہیے سر اور ساتھی ساتھ سر میں جو سماجوادی پارٹی کے ادھیک شاکھلیش ایسے ادف کہہ رہے ہیں کہ ڈی اے نے کروایا جائے واشوک جی سے پوچھ لیں گے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں وکرم سر لیکن کیا کبھی آپ کے سنگیان میں کبھی آپ کے کارکال میں ایسا ہوا کہ اس طرح کی کسی معاملے میں ڈی اے نے کروایا گیا ہوں سر وکرم سو سعید انساری زہا ودوان پیلنس نوشکار میں دیکھ رہا ہوں آپ کے لئے یہ شو کرنا کتنا کٹھن ہو رہا ہے آپ جتنے سمویدن شیل وقتی ہیں آپ کے لئے کٹھن کنکر تگویور ہونا سوابھاوک ہے ہمارے ودوان پیلنس کم سے کم آپ سے یہ نصیحت لے لیں یہ بات راجنیتک نہیں ہے یہ بات مانوی یہ سمویدنہ کی ہے اور میں بتاتا ہوں بلاتکار بلاتکار وہ پاشوے کرتے ہیں جس کو جسٹس کشنا ایین نے کہا تھا کہ حقیہ میں تو شریر مرتا ہے بلاتکار میں آتما شریر دونوں مر جاتے ہیں پریوار بھی مر جاتا ہے اب ہم آگے مرتے ہیں بلاتکار میں سپریم کورٹ نے کئی ویوستہ دی ہے کہ پیڑتا کا بیان پریابت ہے کسی انہ ساکش کی ذریبت نہیں ہے یہ بھی کہا ہے تو پرانی دھارہ ایک سو چوسٹ سیاہ پی سی ورطمان ایک سو تیرہ سی بھارتی ناغری فرکشہ سنسطہ جو کی تی آر پی سی کا اترہدکاری ابھی لیک ہے اس کی انسار اگر پیڑتا نے بیان دے دیا ہے ویڈیو گریپی ہے آپ کے پاس ڈی اے نے کی ضرورت نہیں ہے ڈی اے نے کرانا اب کوئی بہت کرانتیکاری کام نہیں ہے اتنی فرمزک سائنس لیبرٹیز جو بھی اوشیش ہیں ان کو لے لیں لیکن سائید انساری صاحب آپ جو کہنے سکتے وہ میں کہہ دیتا ہوں آپ کے جذبات کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں سر ریپسٹ اگر سامنے آئے پہلے کاروائی کیجئے بعد میں سوال جواب کیجئے بلکل بلکل کاروائی میں یہ آتا ہے اگر ایف آئی آر ہو گئی ہے پیڈیتا کے بیان ہو گئے ہیں پریسیت جنریلی ساکش آ گیا ہے تو اس میں ہم جا کر یہ اور کہنا باقی رہ گیا ہے کہ بچاؤں میں چکتان کی طرح کھڑے ہو جائیں کہ امریکہ سے ویشیش گئے آئیں اور ہم ڈی این ایٹس بھارت میں نہ کرا کے ایف بی آئی لیبرٹری میں امریکہ میں کھڑا ہے واشنگٹن ڈی سی میں یہ چیز دھاف دکھاتی ہے آپ کس کی طرف کڑے ہیں نیائے کی طرف تیڑیتا کی طرف یا بلاتکاری کی طرف ہونا تو یہ چاہیے بلاتکاری کو تو پہلے نسط نہ بھوٹ کیجئے بات میں پوچھئے اب تو ہم تم سے حساب لیتے ہیں بات میں لیکن آپ کے مانک بلکل الگ آپ اپنے مانک تو لی ورنہ آپ آج بھی دکھی ہیں اور زیادہ دکھی ہوں گے پروگرام کے میں کیونکہ یہ کہتا ہوں کہ جو کانون جتنی اجازت دیتا ہے یہ ہمارے اوپر ہے کہ اگر اکارت کے ساکھ شایہ ہے اور اگر بیلسٹکس ہمیں مل رہی ہیں تو ہم کرا سکتے ہیں یہ انیوالتہ نہیں ہے اور بنیزمت اس کے ایک میں بہت پرسند نہ ہوتا کہ گھٹا کی نندہ ہوتی آروپی کی نندہ ہوتی لیکن وہاں سب کے موں میں دہی جمع ہوا ہے آپ کو بھی پیڑا ہونی لیکن آپ کہیں گے نہیں آپ کی پیڑا کو بیان میں کرتا آپ اگر ایس ایس پی ہوتے تھا پہلے ہی کرتے جو میں کرتا کہ پہلے تمہیں مٹی میں ملا دیں گے بعد میں پوچھیں گے تمہاری والدیت کیا ہے سکونت کیا ہے بلکل صحیح قانون یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس ایوڈنس کنیکشن ہے آپ نے کاروائی کر لی یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر ڈی ای نے کے آپ کو وہ چیزیں مل رہی ہیں تو آپ دینے کرا سکتے ہیں اور کرا لیں تو آپ کے پاس ساکش اور اکاٹی ہو جائے گا ہمارے ویدوان ریزنیتک مطروں نے جس طریقے سے ڈی ای نے ٹس کا استعمال کیا ہے آپ اسے پوچھیں ڈی ای نے کے معنی ہوتا کیا ہے اور یہاں بھی پوچھنے میں چاہتا نہیں کسی کی ویدودہ کا پریشن کروں لیکن میں خود ہی بتا دیتا ہوں میں کیوں کسی کو شروندہ کروں ڈی اکسی رائیوو نیوکلک ایسیڈ اور ڈی اکسی رائیو نیوکلک ایسیڈ کے پریشن میں کیا اس کے پیمانے ہیں بہرحال یہ تو بات تکنیکی ہوگئے لیکن آپ کے سوال کا ہم چٹان کی طرح کھڑے ہیں آروپی کو بچانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ویویچک کی اوپر وشفاظ کریں جو اوچت پور ہے کانون جتنا چاہتا اتا پورا کریں سر آپ ٹھیک کیا رہے ہیں بلکل ہماری بھاوناوں کو آپ نے شبد دیا ہیں ہم شاید انہیں پرگٹ نہیں کر پا رہے تھے اشوک یادف جی اشوک جی کیوں ہم نیویدن آپ سے یہ کریں گے اشوک جی کہ آج آپ سماجبادی پاڑی کے نیتا پروکتہ نہ رہیں سریندر جی آج آپ کانگریس کے پروکتہ نہ رہیں نیتا نہ رہیں اور انل جی آپ بھی آر ایل ڈی کے پروکتہ نیتا نہ رہ کر صرف ایک سمویدنشیل ویٹتی کے طور پر بات کریں اشوک جی کیوں کروائی ہو رہی ہے ہونے دیجئے کیا بچی کی گواہی کیا وہ ویڈیو اور وہ بلیک میل کافی نہیں ہے اشوک جی سہید جی دیکھیں سماجبادی پارٹی کی پوری سمویدنا اس بیٹیا کے ساتھ ہے اور ہم یہی مانگ کرتے ہیں ہمارے راشتی دہ جی نے بھی یہی مانگ کیا ہے کہ جو دوشی ہے اس میں اس پہ نشپکش دھنگ سے جو ادھکتم سجا ہو اس سجا کے تحت اس کے اوپر کاروائی ہو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی سماجبادی پارٹی کا چھوٹا سلے کے بڑا نیتا اس آر اوپی کے پکش میں کوئی بات نہیں کا سبھی لوگ ایک سور سے کر رہے ہیں کہ جو بھی آر اوپی ہے اس میں اس کے اوپر سائنٹیفک ایویڈنس بھی چاہیے ہوتا ہے اور ابھی دیکھیں ڈی جی پی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ پیڑیتا کا بیان ہی پریابت ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب دیش کی پہلوان بیٹیاں چیخ چیخ جنتر منطر پر سنی ایک میٹا اشوک جی آپ کو معافی کے ساتھ اشوک جی ایک سیکن اشوک جی میں آپ سے نیویدن کر رہا ہوں اشوک جی یادف صاحب کہ پلیز ہم ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ نے آج سرف ایک گھٹنا پر بات کر رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں کانگریس کیا کرتی ہے بی جی پی کیا کرتی ہے ان کا رویہ کیا ہے میں نے آپ سے کہا کہ آپ ایک ایک سمویدنشیل بھارتی بیٹی ایک پتا ایک بھائی ایک پتر ہونے کے ناتے اس پر بات کریں ہم صرف یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں اشوک جی ایسا کیا کارن ہے کہ آپ کے راشتری ادھرک شاکھلے شیادف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیئے لے کروایا جائے دیکھیں سعید جی سب سے بڑا وضع کیا ہے دیکھیں ابھی جو ریسنٹ میں گھٹنا ہوئی ہے میں اس کو ایکزامپل کے طور پر دے رہا ہوں گومتی نگر میں جو ہردنگی جو اٹھارے بیس کی سنکھیا میں جو گھٹنا کو انجام دیتے ہیں وہاں بھی ایک بیٹی کے ساتھ انہوں نے ابھدرتا کیا لیکن کبیر داس کا ایک دوہا ہے کہ جات انہیں پوچھو سادھو کی پوچھ لیجیو گیان لیکن اتر پردیس کی جنتہ نے دیکھا کہ سادھو اتنا بڑا جاتیوادی بھی ہو سکتے ہیں تو آپ اٹھارے بیس لوگوں میں سعید جی صرف دو لوگوں کا نام مانی مکمنتری جی نے لیا آپ یہ بتائیے کہ راجنید کر کون رہا اسی گھٹناوں پہ اس میں سنگھ بھی تھے تیواری بھی تھے اگرہری بھی تھے گپتہ بھی تھے اور تمام لوگ تھے لیکن مانی مکمنتری جی کے موں سے صرف ایک یاد اور ایک مسلمان کا نام لیا جانا کیا یہ سوبہ دیتا ہے تو آپ مانی مکمنتری جی جب اس طرح گھٹناوں میں راجنید کھوج رہے ہیں تب آپ راجنید کی پراکاش آپ ان سے پوچھئے بھارتی جنتہ پاٹی کی لوگوں سے کہ راجنید کیوں کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ پھر سے میں آپ سے نویزن کر رہا ہوں کہ ہم نہ بھی ایچیو کی بات کریں گے نہ دلی کی بات کریں گے نہ اتر پردیش میں ہاتھ بات کریں گے بہت ساری جگہوں پر ایسا آج ہم اسی پر بات کریں اور ٹھیک ہے آپ نے اپنا پکشب رکھا کہ اس میں کتنے آٹھ دس دس بارہ یا اور کتنے بتائے ایک بار پھر سے بتا دیجئے اشوک جی کتنے لوگ بتائے آپ نے قریب اٹھار اٹھارے کی سنکھیا تھی مجھے ایک بار گنتی نہیں یاد ہے سہید جی شلپ جی میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا لیکن ہمارے آڈیو انجینئر نے بتایا کہ آپ کا ویڈیو بھی دیکھے خراب ہو رہا ہے اور ان کا آڈیو بھی ٹھیک نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے اشوک جی سریندر جی سریندر جی آپ جب بات کرتے ہیں راجپو جی تو آپ بھی ایک سمویدنشیل ویکتی کے طور پر بات کرتے ہیں چاہے مددہ وہ کوئی بھی آج ہم آپ سے یہ نویدن کرتے ہیں آپ تیز ترار پروقتہ ہیں تتھیوں کے ساتھ بات رکھتے ہیں اور کیونکہ آپ کو پڑھنے لکھنے کا شاک ہے شیروشائری کرتے ہیں گویتائیں آپ کو کنٹھست ہیں تو وہ ویکتی ویسے ہی سمویدنشیل ہوتا ہے کیا یہاں پر کچھ تتھی چھپائے جا رہے ہیں جو اٹھارہ سے بیس لوگ بولے اور آپ یہ مانتے ہیں سریندر جی اگر ایسا ہے تو پھر تو اور بھی غلط ہے اگر ایک دو ویکتی کے علاوہ اٹھارہ سے بیس ہیں تو پھر تو آپ کو ہمیں وکرم جی کو شلب جی کو انل دوبے جی کو سب کو سب کو یہاں پر سوچنا پڑے گا اور سب کو یہاں پر شرمندہ ہونا پڑے گا مانتے ہیں آپ سریندر جی کہ اب تو اور ہمیں افسوس ہو رہا ہے اس بات کا کہ ایک بارہ سال کی بچی اٹھارہ سے بیس لوگ سریندر جی سعید بھائی بلاتکار کے وشہ پر بحث کرنے میں یا ڈیبیٹ کرنے میں ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے اور یہ آج سے نہیں یہ سرو سے ہے ہاتھ رس سے بھی پہلے سے بہت پہلے سے آپ تو جانتے ہیں اچھی طریقے سے میں تین چار چیزیں کہتا ہوں جسے وکرم سنگھ جی سے میں بلکل پوری طریقے سے سہمت ہوں اور وکرم سنگھ جی نے جو کہا کہ بلکل نہیں رازنیتی ہونی چاہی بلکل نہیں ہونی چاہی اور پہلے جمین دوز کر دی چاہی اور اس کے بعد بات کریے بلکل اس بات سے بھی سہمت ہوں لیکن میں صرف وکرم سنگھ جی سے ایک ہی نیویدن کر رہا ہوں کہ وکرم سنگھ جی یہ ساری کی ساری جتنی بھی ہماری پریچنگز ہیں وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہی اور ستہ پکش کے لیے وشیش کر ہونی چاہیے اس لیے ہونی چاہیے کہ ستہ پکش کو نسپکش بھاؤ سے اور نرپیکش بھاؤ سے بات کرنی ہے اور نرپیکش بھاؤ سے اپرادیوں کو چنیت کرنا ہے ستہ پکش نرپیکش بھاؤ سے کرے اور اپرادیوں کھلاب کٹھورتم دھاراوں میں کاروائی کرے ان کا گھر جمین دوز کرے سب کچھ کرے لیکن سب کے ساتھ سمان روپ سے بیوہار کرے ہندو مسلم سکھ کسائی اگڑا پشڑا یہ ساری چیزیں سب ایک ساتھ کام کرے نرپیکش بھاؤ سے کام کرے اور ہونی چاہیے وہ فیضاباد میں بھی ہو رہی ہے ایودھہ میں بھی ہو رہی ہے وہ لخنو میں بھی ہونی چاہیے وہ ہر جگہ پر ہونی چاہیے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ نام لوں گا تو پھر سے بات آ جائے گی لیکن کنت ہوگی میں آپ سے جمعیواری سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی کی اس بچی کے خلاف جن بھی کہنام نرپشو نے یہ کام کیا ان کو زمین دوز ہو جانا چاہیے اس میں کہیں کوئی دو رائنی کوئی اس میں دو بت نہیں ہے اور ان کے خلاف کاروائی ایسی ہونی چاہیے تاکہ یہ نظیر بنے اور ایسی نظیر بنے کہ لوگ جو ہے اپنے پاشوکتہ کا اپنے دماغ میں بھی اگر پاشوکتہ آئے تو اس سے پہلے بھی وہ لوگ سوچیں اس بات کو کہ بھئیہ یہاں پر ہم کو نہیں ہماری ساتھ پستوں کو گاڑ دیا جائے اس بات کو لے کر کے ہم بلکل وہ نہیں لیکن ہاں اب یہاں پر دوسری بات آتی ہے کانون کپنی کاروائی کر رہے ہیں باقی چیزیں سب اپنی کاروائی کر رہے ہیں اس میں ہندو مسلمان کون کر رہے ہیں اس میں بھاجپا سپا بسپا کانگریس کون کر رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاب بھی کاروائی ہو جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آدمی پھلانی سماجوادی پارٹی کا ہے یہ آدمی پھلانی بھاجپا کا ہے یہ آدمی کانگریس کا ہے ان کے نام نر پشاچوں کے خلاب بھی اتنی بھائیانک روپ سے کاروائی ہو چونکہ وہ راستہ کھولتے ہیں کہ جب لخنو میں ایسی گھٹنا ہوتی ہے پاشوک جس میں ایک بھائی اپنی بہن کو لیے جا رہا تھا وہاں پر صرف دو نام پہنڈ یادو اور ارباچ کھا آتا ہے اوان رکھتا کا نہیں آتا وہ کٹر ہندو ہوتا ہے میں بلکل اس بات سے سہمت میں میں نے دیکھئے میں نے اشوک جی کو بھی روکا تھا وہ رک گئے تھے انہوں نے اب ہم اس پر بات کریں یہ بہت ہی ہم نہیں کرنا چاہتے نہ آپ کیجئے نہ شلپ جی سے بھی ہم نے ویدن کریں کیوں ہم آپ دیشبر میں کیا ہو رہا ہے اتر پردیش میں الگ الگ کیا ہوا آج صرف یہ ایوڈیا سر یہاں بارہ سال کی ایک بچی ہے اور اٹھارہ سے بیس لوگ جس طرح سے اشوک جی اشوک جی نے یہ کہہ کر مجھے اور دہلا دیا سر بری طرح سے نہیں میں آپ کو دو باتیں کہتا پہلی بات آپ تو اشوک جی کو آپ نے مس کوٹ کر رہے ہیں اشوک جی نے لکھنو کی گھٹنا بتائی تھی وہاں پہ اٹھارہ بیس یا ایسی کوئی ابھی ساشن کی طرف سے نہیں آئی مجھے نہیں پتا ہے اشوک جی کو پتا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا ہاں میں ایک چی جانتا میں تو کہتا ہوں کہ ایوڈیا پر کاروائی ہو شاید اس گھٹنا کے بارے میں اس بچی کے ساتھ بول رہے تھے میں جو بھائی اپنے بہن کو لے کی نہیں وہ دیکھئے ایک غلط بات اس گھٹنا کا میں نے ایجامپل دیا یہاں تو یہ دو ہی ہے نا بارے سال کی بچی سرین جی کمپلیٹ دیجئے تینکیو سرین جی دنیبار میں سنجھ میں کمپلیٹ کروں میں آپ سے جمعواری سے کہتا ہوں سعید بھائی کی فیضاباد کی جو ایوڈیا کی جو گھٹنا ہوئی ہے جمین دوز کر دیجئے اور ہر طریقے سے جمین دوز کر دیجئے تاکہ پورے دیش میں پردیش میں ایک پورا حکم جائے لوگوں کا ایسا جائے کہ ہاں یہاں پر قانون کا ساشن ہے اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہم اس میں کوئی دو مت نہیں رکھتے لیکن جو لوگ اس گھٹنا کا رازدتک لاب اٹھانا چاہتے ہیں کسی بھی پارٹی کے آج کی ڈیٹ میں جو لوگ یہ کہتے ہیں سماجبادی پارٹی سے کیا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مکھے منتری جی پارٹی کا نام لے کر کے بات کرتے ہیں سدن کے اندر بات کرتے ہیں غلط کرتے ہیں مکھے منتری جی کو بھی وہی سجا جرور ملنی چاہیے جو سجا اپرادیوں کو ملتی ہے سماج کا اپرادی کرن کر رہے ہیں جاتی اپرادی نہیں ہو سکتی پارٹی اپرادی نہیں ہو سکتی سماج اپرادی نہیں ہو سکتا بلکل ٹھیک ہے سرینج جی لیکن یہ بات تو سچا ہی ہے نا کہ آپ آپ بھی تو اگر بی جے پی کا نیتہ کچھ کرتا ہے آپ یاد کیجئے وہ کیندری گریہ رجمنتری عجے کمار میشری ٹرینی انہی کے وستیفے کی مانگ کر رہے تھے نا لگاتار آپ کہہ رہے تھے نا سعید بھائی اور اس طرح بہت ساری چیزیں میں آتا ہوں سر میں آتا ہوں میں آتا ہوں دیکھیں جو جس سے جڑا ہوتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے چھوٹا سا جواب آپ نے منع کیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے منع کیا میں اس لیے اور جگہ پہ نہیں جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہی کی بات کری آپ اور جگہ کی بات کریں گے میں تو کہتا ہوں کہ جو اس گھٹنا کا رازدتک کرن کرے وہ پاپ کا بھاگی ہو شراب کا بھاگی ہو اس پر اس طرح کی پریشن اٹھانا اور اکھلیش یادف سماجوادی پاڑی کے ادھیکش اگر ڈی اے نے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں سہید بھائی آپ نے بہت سمویدن شریف طریقے سے پورے ویشے کو رکھا اور ہم سبھی راجنیتی بیتروں سے آپ اکشا کی کم سے کم ہم اس پر راجنیتی نہ کریں بہت دخل ہے لیکن پانچ بچ کے بیش نیتھ ہو رہا ہے بیش نیتھ ہو چکی ہے بجے تو بڑی شرم آتی ہے کہ راجنیتی اس اس طرح پر جا چکی ہے کہ اب اس پر بھی بٹ لگ رہے ہیں اس پر بھی ایک نوٹس آرہ ہے کہ بھئی آپ اس کا نام مت لی دیں اس کا نام مت لی دیں راجنیتی کارم مت کر دیں راجنیتی کارم کون کر رہا ہے پریانکا واترا کا کوئی سٹیٹمنٹ تبھی تک آیا کیا آپ جانا مجھے بتائیے کہ پریانکا واترا لڑکی ہوں لڑ سکتے ایک بارہ سال کی ماسوم بچی جو پچھلے سماعت سے آتی ہے اوبیسی سماعت سے آتی ہے بہت ہی غریب پریوار سے آتی ہے اس کے ساتھ بلاتکار کیا گیا اس کا ویڈیو بنایا گیا ملازم نے کیا مالک نے کیا لجانے کیلکی لوگوں نے دھماو بنایا لڑکی ہوں لڑ سکتے کیوں کا نعرہ دینے والی کانگرس پارٹی کی پریانکا واترا کی میت ابھی تک نہیں کھولی رہول کاندی کی ابھی تک میت نہیں کھولی اکھلیش چیاتو چی کا بیان آتا ہے تو بارہ سال کی اس ماسوم بچی کو اٹھے گھر میں کھڑک لے جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ دیر ریسٹ کراؤ یہ اس کی پرکار کا بیان ہے اس پرکار کا بیان اشتوک یھروچی نے دیا تھا کہ جب یہ کہا تھا بچیاں سرائن سے مملے چلی گی راجستان کے بیٹر اس سے زدہ دلواجیپور کیا ہو سکتا ہے راجنی کی قرار تو وہ کر رہے ہیں جو موز کیلے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی موز سے زمار نہیں پوٹ رہی ان کے شرط نہیں پوٹ رہے ہیں اس گھٹنا کے جو میندہ ستوطر پر ہونی چاہیے سب کو کرنی چاہیے ایک بارہ سال کی جو ماسوم ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تب یہ پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ یہ بہنشیانہ حرکت ہوئی ہے اور آپ سے صلاح کیا ہو شکتہ نہیں ہے سریندر جی یہ یوگی آدھر پناہ جی کی سرکار ہے دیشتر پردھان نتری موڈی جی کی سرکار ہے گلڈوڈر نے اپنا کام کیا جس گلڈوڈر پلے کے آپ تلکتے ہیں آپ تلکتے ہیں جب کاروائی ہوتی ہے ایسے درندوں پر ایسے ہوالوں پر جب کاروائی ہوتی ہے سب سے زیادہ تکلیف سمجھوہ دی پارٹی اور کانگرس کو ہوتی ہے لیکن آج آپ کی زبان سے بہت نہیں پونٹ رہا ہے آپ کے پردیش حدیت اگر آنکھ کوئی بیان میرے نہیں دیکھا نہ پیہنگا وادرا کا دیکھا نہ رہو خاندی کا دیکھا اس لیے کیونکہ اس لیے کیونکہ اس لیے کیونکہ اس لیے کی بات آتی ہے کیونکہ بلاتکار کرنے والا ایک وقتی ایک خاص کا مدال سے آتا ہے اس لیے کیونکہ اور آپ کی پارٹی پنجاب اس کو بچا بھی نہیں باتی ہی کامل دے راجو پال ان کے بھائیو مرش پال دلیتوں کی حتی آئے کی پیچھڑوں کی حتی آئے کی آپ اس کو پرلیمن پہنچاتے رہے آپ اس کے موت پر کہتے ہیں جہاچ کرو پولیس واموں کو جیل بے جو اور یہ چھلیتے ہیں کہ یوڈیا میں یہ ارتا ہوتی ہے آپ جانے کام کریے اپ آئیر کوپی آنے کی ہے اوڈیا کی پولیس کے پاس دلیتوں کی زمینوں پر گفزہ کر کے مورید خان مکان بنایا ہے وہ لوگ بھی اپلیکیشن لیکھیا ہے وہ دہشتر کے بارے بھی نہیں پاتے تھے آپ جب آپ کارا کھڑے ہیں آپ جس پہ کار کی باشا اور میں تو آپ کو خریبی سمیدہ شکریہ مانتا ہوں کہ آپ اس ڈیویٹ پر بول رہے ہیں راہول گاندی کی زمان سے شب نہیں کر رہے ہیں پریانکہ وارڈا کی زمان سے جب نہیں کر رہے ہیں کی زمان سے ملتری ہیں سماجوالی پارٹی کے وہ کہتے ہیں موید بھائی کے خلاف جو ساجی شرکی جاری ہے آپ دیئے نہیں کہو مطلب بارہ سار کی بچھی کے آپ بیان پر شک پیدا کر رہے ہیں آپ کہہیں وہ جھوٹ بول رہی ہے جو بچھی اپنے پیر کے بیٹر ایک اتنا بے ہمتہا درد لیے کھوم رہی ہے ہم سے کب یہ مت کریے راجنیٹی اٹھے بہت الگ ہے راجنیٹی کا اس طرح گر چکا ہے ہم مانتے ہیں سماجوالی پارٹی کے ساتھ ہمارے بنتی جا کے وہ دھو رہے ہیں سماجوالی پارٹی کے ساتھ بیان دیرے جیو وہ ناٹا کرتے ہیں سماجوالی پارٹی کے ساتھ سماجوالی مجھے بہت دنیا باہت سرین جی آپ ضرور جواب دیجئے گا شلپ جی کا بہت دیر سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن انیل دوبے جی کا ایک ریاکشن ہو جائے بہت چھوٹا سر پلیز میں آپ بلکل آپ کو پورا سمائے سب کو دوں گا کیونکہ دوبیجی سے ایک بھی ریاکشن نہیں ہوا ہے دوبیجی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا سمبیدنشیل معاملہ ہے کہ اس پر اسے کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے نہ بی جے پی کہے نہ سباجوادی پارٹی کہے نہ پارلڈی آپ لوگ کہیں کانگریس کہیں صرف ڈاکٹر وکرم سنگھ جی کی جو پولیس ہے اسے جو کام کرنا ہے وہ کرے بس یہاں قانون پولیس پرشاسن رہے اور کوئی کچھ نہ کرے مانتے ہیں سر آپ اس بات کو اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے ابرادی ابرادی ہوتا ہوتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے بس کہ سعید بھائی میں سمر سیس ہے نہیں پاپ کا دروس کی تیول جاگ جو مون سبھا میں بیٹھے ہمیں دکھتے گا ان کا دروس کی حاصل یہ گھٹنا ہے اس پر لاجمی کی ضرورت نہیں ہے اس پر جات یا دھرم کی بات کی ضرورت نہیں ہے کانون کو اپنا کام کرنے لیتے ہیں کانون جو بھی کر رہا ہے ہے کانون کو پوری طریقے سے کرنے لیتے ہیں یہ جو گھٹنا ہوئی ہے بہت سرناک ہے اس کی تو ہم لوگ بیٹھ کر کے چرچہ کر رہیں یہ بھی میں کوئی غلط ماتا ہوں جو کچھ بھی ہوا ہے ہم کو نندہ کرنی چاہیے تبھی کو نندہ کرنی چاہیے کہ اتنی کام ہم نے سی بچی کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی اور اس پر بھی اگر ہم سی تو پمنٹ لگا کر کے لگر بات کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور اگر ہمارے ایک دو نتروں نے کہا کہ پارٹی کی بات ہے اگر کوئی کہیں کسی پارٹی میں رہا ہے تو لوگ چرچہ کریں گے ہی کہیں گے کہ وہ کوئی پارٹی کو تو کوئی نہیں پوری آرکت کر رہا ہے اگر کوئی کسی پارٹی کا میمبر یا پدہ دکھائی رہا ہے تو وہ چرچہ ہو لیکن سوال اس بات کا ہوتا ہے کہ جو بھی قطورتل کاروائی ہو سکتی ہے وہ ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرپلیشن میں کی پولیس جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ قانون کے ساتھ تحقیق کر رہی ہے اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ قانون کا ہی کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کی بھی عدالتیں کھنی ہیں اور عدالتوں نے کہا ہمارے بکرم سنگھی نے سپریم پورٹ کا حوالہ دیا وہ ساری چیز ہیں ساری چیزیں سو اس پر چاہے لپس کے لوگ بھی جانتے ہیں اور میں نے اس امجھتا ہوں کہ پرساسن کو پرساسن کو جو کانون کو اپنا کام کرنا چاہیے وہ کانون کو کرنا چاہیے اور اس میں کہیں کوئی لیایت نہیں کرنی چاہیے اور جو اس بات پر بھی لانجید کریں گے ان کو جو ہے سماج ان کو اس بات کے لیے میں سمجھتا ہوں نندگ کرے گا سماج ان کو جواب کریں انیل جی بلکل ٹھیک اور دوبی جی ہم آپ سے بلکل سحمت ایسے مدے پر اس طرح کا شو کرنا چرچہ کرنا میں نے کرکرم کی شروعات میں ہی کہا تھا کہ بہت مشکل ہو رہی ہے انیل جی آج سمجھ نہیں آرہا کس طرح سے بات کی جائے یہاں بات کرنے ہی نہیں ہے یہاں تو صرف ایکشن ہے کڑے سے کڑا جو ڈاکٹر وکرم سنگھ جی نے کہا جو سریند راجپوت اشوک جوان اشوک یادف جی اور شلب مڑی سب کہے تو وہی رہے ہیں لیکن بیج بیج میں اپنی پارٹی کا پاکش بھی رکھ رہے ہیں ڈاکٹر سنگھ وکرم سر وکرم سر یہ جو راجنیت ہی ہوتی ہے اور اس طرح جو ڈین اے ٹیسٹ کی مانگ اکھیلے ہی شیادف نے اٹھائی ہے کیا ہمارا قانون ان باتوں میں فز جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ پیڑک پریوار خاص طور سے ریپ اور اس کے بعد ہمیں سر اور زیادہ اس سے کہیں زیادہ دکھدائی پریشان کرنے والی بات وہ بلیک میلنگ کے لگتی ہے ویڈیو بنا لیا پورے پریوار پر کیا گزرتی ہوگی سر نہ کھانا حلق سے اتر پاتا ہوگا نہ نیند آ پاتی ہوگی نہ ایک دوسرے کو کوئی ڈھنڈس پندہ پاتے ہوں گے گھر والے سر یہ رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سر روح کاب جاتی ہے تو کیا کہیں نہ کہیں قانون کا فائدہ بھی ایسے میں اٹھایا جا سکتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے سر سر انمیوٹ کر لیجے پلیز وگرم سر سوری میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے جسٹس کشنا ایر نے کہا تھا کہ ریپ تو کیول شریر کا نہیں ہوتا ہے اس میں شریر اور آتما دونوں مر جاتے ہیں اور ریپ تو یہ گھٹنا ہو گئی جگھنے ہوئی لیکن اس کے بعد جو تل تل کر کے پیڑتا مرتی ہے پریوار مرتا ہے اور ہر بیان کے بعد ہر عدالتی سنوائی میں ایک ریپ کی اور دوسری چرانبت طریقے سے ایک سیریل ریپ شروع ہو جاتا پورے پریوار کا آپ نے صحیح کا آپ نے اس کی پیڑا کا ایک سارگرپت سنٹنس پہ آپ نے پیڑا ویٹ ٹکی ہے اور شاہ سر پرشاہ سن کا یہی کام اندرمیہ کے بعد یہ ویوستہ دی گئی تھی کہ پیڑتا کا نام اور پوٹو گوپنی رکھتی جائے پیڑتا کے پریوار کو اب آنچہ کسی طرح کی کوئی پبلسٹی نہیں ملنی چاہیے اور ان کی گوپنی تا کو سپسٹ رکھتے ہوگے تب آگے کی کاروائی کی جائے لیکن پولس کو چاہیے جو قانون آپ کو ہم کو بتاتا ہے ہمارے کسی قانون کی کتابیں کیا کہیں ہندو کی مسلم سکھ عیسائی کا شب پریوک کیا گیا ہے یا تو آروفت ہے یا بے گناہ ہے یا تو اگریسر ہے یا اگریبڈ ہے پی ڈی اے یہ جاتی وقت باتیں ہندو مسلم یہ قانون کی کتاب بھی ہے ہی نہیں لیکن آج میں بڑا سنتوش ہے کی آپ کے شو میں جو بڑاپن ہمارے ویدوان پہلے سے دکھایا ہے ایک سٹور سے سب نے بھرسنا کی ہے میں یہ بھی اپکشا کرتا ہوں یہ کہہ دے دوشی کسی بھی بیرادری کا ہو کاروائی ہونی چاہیں گے اور پولس کے بارے میں جو آپ کا آوان ہے پوری مدد چٹان کی طرح سے پیڑتا کے ساتھ اس کے پریوار کے ساتھ پڑے ہو جائیں جو بھی راہت راشی ہونی ہے وہ تو بات کی بات ہے کیونکہ اس کی کوئی راہت راشی آپ پورتی نہیں کر سکتی ہے جو کشتی پیڑتا کی پریوار کے ہوئی ہے لیکن وہ بھی ایک نوارتہ ہے علاج کے لیے rehabilitation کے لیے انجستان پہ جانے کے لیے لیکن میں تو یہ چاہوں گا جیسے راجستان میں ہوا تھا ایک ہفتے میں پاس ٹریک کوٹ میں سزا کرا کر کے سزا کہہ رہا ہوں انویسٹیگیشن بھی پورا ہوا سزا بھی ہو گئی اگر راجستان کر سکتا ہے تو انساری صاحب یو پی بھی کر سکتا کرنا چلو ایک ہفتہ نہ چاہی تیس دن میں کر دوں لیکن میں بہت سنتوش ہوگا کس تو پرائششت ہمارا سماج کا فولس کا ہوگا کہ اس کے اوپر ہم نے کوئی تو ساتھ تک پریاس کیا کہ پیڑتا اس کے پریوار کے آسو پوچھے بلکل سر سر پرائششت آپ نے شبد کا استعمال کیا اور عشوک جی ہم یہیں پرائششت سے آپ کے پاس آ رہے ہیں ہمیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا عشوک جی کیوں اخیلے شیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی اے نے کر رہا ہے عشوک جی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک تو وہ چھوٹی بچی بارہ سال کی دوسرا اس کا ویڈیو بنایا گیا تیسرا اس کے ماں بھاپ کو بلیک میل کیا گیا اور کیا گسری ہوگی ماتا پتا پر جب انہیں پتا چلا ہوگا دو مہنے بعد کی ان کی بچی پریگنٹ ہے ان کے پیروں کے تلے زمین نکل گئی ہوگی عشوک جی اب رادی یہ چلی مت کیجئے ہندو مسلمان سعید بھائی جی سعید بھائی اس پیڑیتا کے ساتھ اس کے پریبار کے ساتھ ہماری پوری سمبیدنہ ہے ہم لوگوں کو دوکھ اس بات کا ہے لیکن راجنیت اس پہ نہیں ہونی چاہیے سب سے بڑا سوال ہے اس پہ سمبیدن سیلتا یا سمبیدن ہینتا دکھا کوں رہا سب سے بڑا سوال ہے آج یہ بتائیے جس طرح کا ایک پولٹیکل ولچر کا جو کلچر بھاچپا میں ڈیبلپ ہوا ہے پولٹیکل ولچر کا ایک سب دن ان کے لئے لوگ کہتے ہیں سڑکوں پہ کہ یہ لوگ ہر گھٹنا میں جس گھٹنا سے کلیجہ کامتا ہے سعید بھائی اس گھٹنا میں بھی یہ بھارتی جنتہ پارٹی راجنیت کھوچتی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہی اٹھتا ہے آج آپ بتائیے جو پارٹی پولواما کے شہیدوں میں راجنیت کر لیتی ہے وہ اس اجودھیا میں بیٹیاک ساتھ بھی راجنیت کر رہی ہے یہ سب سے بڑا شیمپھول ہے ابھی ڈی جی پی صاحب نے کہا کہ اگر اس طرح کی گھٹناوں میں تتکال اور توریت کاروائی کیا جائے تو آگے جو بھی گھٹنا ہونے والیوں اس کے من میں بھائی پیدا ہوگا لیکن جب یہی بھارتی جنتہ پارٹی یوگی سرکار بیچو کی روپیشٹوں کو بچاتی ہے جب بھاجپا کے سانسط کو بچاتی بریج بھوچوان سران سنگھ کو جب تمام بھاجپا یا روپیوں کو بچاتی ہے تب ایسے لوگوں کا منوبل بڑھتا ہے سعید بھائی سماج میں کہ پھلانے بچ گئے تو ہم بھی بچ جائیں گے لیکن یہ اُدھاہرن پیس کون کر رہا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے یہ اُدھاہرن یہی یوگی سرکار پیس کر رہی سعید بھائی اور یہ بہت ہی گلت اُدھاہرن پیس کر رہی ہے اس کے پہلے جو میں نے گھٹنا بتائی تھی آپ کو لخناؤ گومتی نگر گھٹنا میں نے بتائی تھی آپ ہو سکتا ہے گلتی سے نہیں نہیں لیکن اُس گھٹنا میں بھی سریند جی نے اُسے کلیئر کر دیا تھا جی بات پوری کیجئے جی جی تو اُس گھٹنا میں بھی دیکھئے کتنا سنویدن ہینتہ دکھائی گئی کہ ٹارگیٹ کر کے ایک یادہ اور ایک مسلمان کا نام وہ بھی مکھمنتری جی کے دوارہ لیا گیا باقی 16 لوگوں کو ٹائٹل نہیں بتایا گیا تو یہ جنتہ میں کیا میسج جا رہا ہے جنتہ صرف یہی میسج پا رہی ہے یہ سرکار ادھکاریوں کی نیوکتی میں تو جاتیواد کرتی ہے وائس چانسلوں کی نیوکتی میں جاتیواد کرتی ہے لیکن اپرادیوں کے کلاسیفیکیشن بھی جاتیواد کیا دھار پر کرتی ہے یہ سب سے بڑا شیم پھول ہے ہمارے سرکار کے لیے اور ہمارے اتر پردیس کی جنتہ کے لیے بھی سرمناک ہے کیونکہ ہماری چھوی جب جاتی ہے بیدیسوں میں لوگ دیکھتے ہیں ہندوستان کے اینے کونوں میں تب کرتے ہیں آپ کے ہاں کہ ساسن پر ساسن اپرادیوں میں میں بھی جات کھوچتا ہے اپرادیوں میں بھی دھرم کھوچتا ہے تب یہ پورا اتر پردیس کی جنتہ سرمسار ہوتی ہے سعید بھائی تو یہ ساری گھٹناوں کے پیچھے صرف اور صرف ایک کارن ہے سرکار کی اودہ سینیتا اور راجنیتی کرن گھٹناوں کا راجنیتی کرن اگر بند ہو جائے سعید بھائی تو اس طرح کی گھٹناوں کی پرنا برتی بار بار نہیں ہوگی آپ کوئی تو ایک جامپل سٹ کریے لیکن آپ اپنے لوگوں کو جہاں تک سمبہ ہوتا ہے وہاں تک بچانے کا کام کرتے ہیں وہ بھی نرلجتہ پروک یہ گھٹنا اس لیے گھٹنا بار بار ہوتی ہے سعید بھائی اور ہماری سمبیدنا پھر میں کہا رہا ہوں اس بیٹیا کے ساتھ سمبیدنا ہے اور چونکہ راشتید آپ ڈی این اے کا بار بار نام لے رہے ہیں تو جو چونکہ میں بیالوجی کا ایشڑونٹ رہا ہوں تو ڈی اکسی رائیبو نیوکلی کے سیڈ جو ایک سائنٹیفک اس کا ایویڈینس ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں لیش ماتر بھی کوئی سک سبحان نہیں بچتی ہے اس لیے ہمارے ماننی راشتی دیجی نے کہا کہ اس کا اگر جرود پڑے تو ڈی این اے بھی کرایا جائے اور اس کو سکت سے سکت سجا بھی دی جائے انہوں نے دونوں باتیں کہیں ایک ساتھ لیکن آپ لوگ دونوں باتیں دکھائیے آپ لوگ ڈی این اے کے بات دکھا رہے ہیں دوسری بات آپ دکھائی نہیں رہے ہیں وہ اس لیے اشوک جی کیونکہ پورا پورا نہ صرف اتر پردیش پورا دیش جو بھی اس درگھٹنا کہ ہم اسے درگھٹنا کہیں گے خبر نہیں کہیں گے اس دوارے میں سن رہا ہے وہ دروت ہو رہا ہے وہ پریشان ہو رہا ہے اور ایک نرلجتہ آپ نے شبز کا استعمال کہا نویدہ نے مت کیجئے اتنا ہم لوگ ایک ایسے مدے پر بات کر رہے ہیں جہاں صرف ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں تو زیادہ بہتر ہے سماج وادی پارٹی آپ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ہمارا نیتا ہے تو کیا ہوا ابرادی ہے اگر بچی نے نام لیا ہے بس وہ کافی ہے خانون بھی یہ کہتا ہے کہ پیڑیتا ریپ وکٹم اگر کہہ دے نام لے دے تو وہ کافی ہوتا ہے اور اس سے زیادہ بار بار اشوک جی جس بات سے وچلت ہیں وہ یہ کہ ویڈیو بنا کر ماں باپ کو بلیک میل کرنا پورا پریوار ختم ہو جاتا ہے پورا بھوش ختم ہو جاتا ہے وہ کچھ کرنے یوں کی نہیں رہ جاتے ہیں اور ہمارے دیش کی وکرم سر وکرم سر ہمارے دیش میں بہت ساری بیٹیاں ایسی ہیں جو اس طرح کی گھنونی حرکت کا شکار ہوتی دوستوں کے دوارہ سوشل میڈیا میں لڑکوں کے دوارہ بھسائے جانے کے بعد بھروسہ کر کے ہوتیلز پہ چلے جانا دوسروں کے گھروں میں کمروں پہ چلے جانا وکرم سر آپ کچھیں بہتر جانتے ہیں اور سریندر جی کتنی سیکلوں بچیاں ہیں آپ انیل دوبے جی اندازہ لگائی ہے شلپ بھائی کہ وہ بچیاں ان کے من پر کیا گزرتی ہوگی کئی سیوسائٹ کر لیتی ہیں کئی جیون بھر اسی ٹراما میں اپنی زندگی گزارنے کو مجبور ہو جاتی ہے میں معافی چاہتا ہوں اتنی بات کرنے کے لئے لیکن سریندر جی سریندر جی آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو بھی اکھیلے شیادہ اگر نا کہتے ڈی اینی کی بات کہہ دیتے کی سزا دیجئے پھانسی دیجئے گھر توڑیے جو کرنا ہے کیجئے اور ایسی سزا دیجئے کہ آگے سے کوئی سوچ نہ سکے سریندر جی سعید بھائی ہر انسان یہی کہہ رہا ہے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں کہہ رہا ہے اور جو نہیں کہہ رہا ہے وہ انسان نہیں پشو ہے ہر آدمی جو بھی اگر سپیڈیتا کے لیے نیائے نہیں مانگ رہا ہے وہ انسان نہیں ہے پشو ہے وہ جانور ہے بہت سافسی بات ہے نمبر ایک نمبر دو رازنیتی کر کون رہا ہے اور رازنیتیوں کو پرشرہ کون دے رہا ہے مجھے ماف کرنا آپ میں بہت کم آپ سے اسہمت ہوتا ہوں میں آپ سے پوری طریقے سے اسہمت ہی کے ساتھ آپ کے بھاوناؤں کے ساتھ میں لیکن آج کی ڈیٹ میں جو بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سیوگی جس طریقے سے رازنیتی کر رہے ہیں جس طریقے سے پرینکا گاندھی جی کا نام بیچ میں لہ رہے ہیں راہول گاندھی جی کا نام بیچ میں لہ رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے ادھیکش کا نام بیچ میں لہ رہے ہیں یہ رازنیتی نہیں تو یہ کیا ہے جب جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سماجوادی پارٹی کرے ہیں اپرادی اپرادی گولی مار دو اپرادی اپرادی قانون سمجھ سجاد دو اٹھاؤ ان کو جو کچھ کرنایا کرو آپ کہہ رہے ہو سماجوادی پارٹی کے آپ کہہ رہے ہو پھلانے کے میں جب کہتا ہوں پرتیتر میں کہ یہاں پر وہ کہنا بھارتی جنتہ پارٹی کا بندہ لندہ ہے تو میرے کو کہہ دیا جاتا ہے سچ بات یہ ہے بات کریے برابر کی سنیے نہیں اور رہی بات راجنیتی تو راجنیتی صرف اور صرف اگر کوئی جماعت کر رہی ہے اس کیس کو لے کر کے جس آدمی نے پرینکا جی کا نام لیا راہول جی کا نام لیا مختار انساری کا نام لیا اور باقی جو بھی یہ لوگ تھے امیش پال کا پھلانے کا آتیک کا لازیتی کر رہے ہیں وہ لوگ ان کو نہیں روکا جا رہا ہے کیوں کیونکہ وہ ستہ پکش میں ہیں مجھے کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے کہ فانسی دیجئے جو بھی ہتیارے ہیں جو بھی اپرادی ہیں اور جس کیس کے بھی اپرادی ہیں میں بلکل بھی کسی اپرادی کے پکش میں نہیں ہوں اور بھاجپا کے اپرادیوں کا نام لے کر کے میں ان اپرادیوں کو نہیں بچانا چاہتا اس پرسٹ روپ سے لیکن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اس پر کتشت نیچ نرلج اور رازیتی کرتے ہیں تو نشچت طور پر رازیتی کا جواب پھر سب لوگ کو دینا مجبوری پھس جاتی ہے ہم تو کہتے ہیں اس کو فانسی دیجئے بلکل اچھا کہ آشوک گہلو صاحب نے سات دن کے اندر کر دیا تھا کیس ختم آج آپ بھی سات دن میں کر دیجئے کون روک رہا ہے بھائی لیکن جو آپ ویوستہ کیجئے وہ ویوستہ پاردرشی ہو اچھے طریقے سے ہو بغیر دویش کے بھائے کے ہندو مسلمان کے بغیر کسی بھرم کے ہو وہ بلکل کریے آپ میرے کو تو سماپت آپ کرا ہی لیں گے ہم تو سماپت پہلے سے ہیں ہم تو 44 تھے 54 تھے اب 99 ہو گئے سر کوئی بات نہیں ہے اپنے اس پہ پھر بات کر لیں گے آپ کو روپنا نہیں چاہتا میں محبی چاہتا ہوں سعید بھائی آپ نے بیچ میں نہیں ٹوکا شلق جی کو جب پرینکا گاندھی کا نام انہوں نے لیا جب انہوں نے راہول گاندھی کا نام لیا جب انہوں نے مختار انساری کا نام لیا بتائیے آپ نے جب آپ نے کہا مجھ سے اہیودھیا پر بات کیجئے میں نے کہیں اور بات کی ہو تو انہوں نے اہیودھیا کے علاوہ سب جگہ بات کری کیوں کیونکہ یہ لوگ رازیتی کر رہے ہیں یہ لوگ ولچر کلچر ہیں یہ لوگ گدھ ہیں یہ لوگ محلہ کے ساتھ نیائے نہیں چاہتے ہیں یہ لوگ انیائے چاہتے ہیں ٹھیک ہے سرین جی سمیں شلق جی شلق جی کچھ ٹیکنیکل پروپلم تھا آپ تھوڑا دیر سے بھی جڑے اور سمیں آپ کو آج کم مل پایا نیویدن یہ ہے کہ ایک ڈیڑھ منٹ پر سمات کر دیجئے گا کیونکہ شو ہمارا ختم ہو رہا ہے میں سماپتی بھی شروعات ڈاکٹر وگرم سنگھ سے کیتی سماپتی بھی ان سے کرنا چاہوں گا شلق بھائی آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نہ کریں کہ سماجوادی کانگریس اور پریانکا کیا کہتی ہیں کانگریس راہل گاندھی کیا کہتے ہیں کھڑگے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں دیش کے لوگ بہت سمجھدار ہیں وہ سب سمجھ رہے ہیں آپ سخت سزا دیتے ہیں آپ بلڈوزر چلاتے ہیں آپ کے تحریف ہوتی ہے آپ پھاسی لگا دیں گے آپ کے اور تحریف ہوگی آپ کے سرگار کی تحریف ہوگی کیوں ہندو مسلمان کیا جائے شلق جی دیکھیں راجنیتی اور ہندو مسلمان دو شبت آئے ہیں آپ کے ڈیبیٹ دیں میں آپ کو یہ کہہ رہا چاہوں گا کہ آپ نے بہت پویتر باہونا کے ساتھ سے ڈیبیٹ شروع دی مجھ سے پہلے بولا میں ان کے بعد مجھے بولنے کا موقع ہونا تو راجنیتی کون کر رہا ہے یہ شب بار بار راجنیتی شبت ہوایا ہے اس ڈیبیٹ میں جو لوگ راجنیتی کر رہے ہیں ان کے خلافی ہونے چاہیے ہیں ان کی نمضہ کرتے ہیں ہم نے تو بولے نہیں تھا وکرم سین صاحب انڈیپیٹنٹ ہے باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی بارے کا حضار کر رہے تھے سفار کانگرس کے پروکتہ بول چکے تھے اور ڈیبیٹ میں آپ کے ساتھ ان کی بات چک ہو رہے تھے تو بار بار راجنیتی شبت راجنیتی شبت راجنیتی بار بار ہوتوں مسلمان کون نے کھایا ہے اس کے مند کے بیتر یہ شبت فیباست ہے اور اس لیے پھر کہتا ہوں کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی والی موچ پالے تھے وہ براہ ہے پرینکہ واترا ابھی تک ایک بیان نہیں پوٹا جو کہ آروپی موید خان ہے راہول کانجیم جو کہ نیائے کی بات کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں ابھی تک ایک شب نہیں نکلا جو کہ جو بنات کاری ہے اس کا نام موید خان ہے اور دیکھئے ان کا شرط دیکھئے کس پر کیاست کی باتیں کر رہے ہیں یہ جو بیٹی سوال کھا رہا ہے جو بارہ سال کی بچھی سے دی این اے کی بانگ کر رہے ہیں ان کے ہی شب نہیں کو سکتے ایک شب نہیں کہتے کاروائی کر دو کاروائی کر رہے ہیں لیکن آپ جانا ہمیں ہاکمہ سے پوچھئے کہ بارہ سال کی بیٹی پچھلے سوال سے آنے والی گریب پریوال کی بیٹی جو پرینیمٹ ہو جاتی ہے بلات کار کے بعد آپ یہ میں تیس کی مان کر کے آپ کیا مولے کی اپنے گھر جائیں گے آپ کے پریوال کے لوگ کیا مولے کیا آپ سے پوچھیں گے اور ان کے سانسا اوہدیش پرشاہ ابھی سکیٹمنٹ آیا ساید بھائی آپ بتا کر دیکھئے آوہدیش پرشاہ کا کہنا ہے کہ کسی بے گناہ کو نہ پھنسایا جائے کس پر سوال اٹھا رہا ہے کہتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو نہ پھنسایا جائے کسی انہوں شہر سے خلاف کاروائی نہ دی جائے بطبہ بیٹی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ لکھر جائے بارہ سال کی محصوم کے ساتھ شلوال کے ساتھ نہیں شلوال کے ساتھ پچانسو پھنٹوں اوہدیش پرشاہ کہ ایک بھی سوال آیا کیا؟ ایک بھی کسی نے کہا کہ ایک پارٹی سے نکار رہے ہیں آج بھی بگرد اپنی پارٹی کا آج بھی بگرد اپنی پارٹی ہے اس سے کلاف کاروائی نہیں کر رہے ہیں شلپ جی آپ کو روکنا نہیں چا رہا ہوں سماک کر دیجئے کیونکہ اچھا عفدیش پرساد والا آپ دیر سے جڑے وہ بیان ہم نے دکھا دیا تھا بے گناہ نافذ بکرم سر پرشن تو میرے پاس ہے نہیں لیکن انیل دوبے جی کی بات سے میں بلکل سہمت ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ایسے مددے پر ہم ڈیبیٹ بھی کیسے کر سکتے ہیں ہم خبر بھی کیسے دکھا سکتے ہیں انیل جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں خبر تو دکھانی پڑے گی ڈیبیٹ بھلے ہی نہ کریں وہ آپ کی بات سے میں سہمت ہوں لیکنم سر چلتے چلتے کیا کہیں گا میں یہی کہوں گا کہ انیل دوبے صاحب کی باتوں کو نمن سلام ان کو لیکن جس کسی کا بھی بلابکار ہوا ہے میری بیٹی ہے ہم سب کی بیٹی ہے سراج کی بیٹی ہے ساری پیڑا اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو واسطوں میں ہم کو بہت کچھ سیکھنا باقی ہے اور سر سرکشما میں آپ کو بلکل روکتا نہیں ہوں روکنا نہیں چاہ رہا تھا سمیہ کی مجبوری ہے شلپ مڑی ترباٹھی جی اشوک یادف جی سریندر سنگھ راجپوٹ جی انیل دوبے جی اور ڈاکٹر بکرم سے بہت دنیواد آپ سبی کا آپ نے بہت من سے بات کی سمویدنا کے ساتھ ایسے درندوں کو معاف نہیں کر سکتا ہمارا سماج لیکن ہمارا سماج ایسا کیوں ہو ہم کسی بچی کے ساتھ اتنی گھنونی حرکت کیسے کر سکتے ہیں اس کے ماتا پتا کہ من مستشک کو کس طرح سے پریشان بلیک میل کر کے کر سکتے ہیں یہ قطعی نہیں ہونا چاہیے ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں آپ لیز اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہی آج